جس بنا پر لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی عورتوں پر یہ اتراز اٹھاتے ہیں اب جب عورت سے سانپ بات کرتا ہے پیداش تیسرے باب میں تو اسے پوچھتا ہے کیا خدا نے کہا ہے کہ باقے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا اس وجہ سے نہیں کہ اس کو جو ہے وہ کسی بات کی معلومات نہیں تھی اسے معلومات ہے اور نہ ہی اس میں کم ہی کرنا سود مند ہے تو یہ چیز یہاں پر ظاہر ہوگا نہیں لگے گا اب کیا ہوگا وہ تیرے لئے اونٹ کٹارے ہوگائے گی اب کانٹے دم اور ہوا دونوں برابر کے اس کے ذمہ دار دونوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ تو جب عورت کے بارے میں بات کی گئی تو جیسے بھائی نے بتایا کہ وہ درد کے ساتھ اولاد کو جنتی تمام عمر زندہ تو نہیں رہا یعنی کہ وہ عبدالعباد زندہ رہا یہ چیز ثابت کر چکی ہے سائنس ثابت کر چکی ہے کہ جو فلسفیانہ طور مرکز اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہوتے ہیں تمام برائیاں انسان کے دل سے جنم لیتی ہیں